جے بھیم نمو بودھائے ساتھیو تو چلیے دوستو بینہ دیری کریں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اکشر یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ جب بابا صاحب بھارت کے سب سے بڑے بکیل باقانون منتری تھے تو انہوں نے بھگا سنگھ اور راجگرو بے سکدیب کا کیس کیوں نہیں لڑا تھا دوستو آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کی جس سمیں بھگا سنگھ اور راجگرو بے سکدیب کا کیس لاہور میں چل رہا تھا اور بابا صاحب بھیمرا امبیڈگر ممبائی میں رہا کرتے تھے اور بیسے بھی بھگا سنگھ کے کیس کی پیر بھی اس سمیں کے بکیل آسف صلی کر رہے تھے تیہیس مارچ انیس سو اکتیس کا وہ دن جب ان تین مہاپورسوں کو فانسی دی گئی تھی تو چلیے دوستو اس کاروے کو بستار سے جانتے ہیں یہ بہت دور تھا جب صودر اتی صودر یا یوں کہیں کی امبیڈگر جب سکول جاتے تھے تو انہیں سکول کے باہر دروازے کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرنے پڑتی تھی چونکہ بھگا سنگھ سکھتے تو انہیں یہ دنس نہیں جھیلنا پڑا تھا سکشت ہو کر امبیڈگر نوکری کرنے بڑوڑا گئے تو انہیں قرائے پر ہوتل دھرمشالہ کمرہ تک نہیں ملا جب سٹیڈنٹ کالیج میں پروپیسر بنے تو بچے ان سے پڑھنے کے لیے راجی نہیں ہوئے ایسے میں جون انیس سو تیہیس سے امبیڈگر نے بقالت کا کام سرو کیا انہیں بار کاؤزنگ میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی ارست ساتھ کے چلتے امبیڈگر کو کیس نہیں مل پاتے تھے جاتی بات کے کارن کیس نہیں ملنے پر انہوں نے برٹلی پاؤنچ کاؤنٹلی میں لیچر کا کام شروع کر دیا دوستو یہ بہے دور تھا جب کسی اچھوت کے چھونے بھر سے ہندو کا دھرم برشت ہو جاتا تھا بیسے بھی بھگستنگ کے کیس لاہور میں چل رہا تھا جبکہ امبیڈگر ممبائی میں رہا کرتے تھے اور بھگستنگ کے کیس کی پیروی جانے مانے بکیل آصیف علی کر رہے تھے بغالت کے شیطر میں ان کا دب دبا تھا ایسے میں آصیف علی کو ہٹا کر امبیڈگر کو کیس دینے کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ایک ماتر اچھوت بکیل کے طور پر امبیڈگر کی پہچان تھی جاتی بات اور بھیدواب کے قارن امبیڈگر نہیں لڑ سکے بھگستنگ راجبرو بے سکدیب کا کیس تو دوستو آپ کو ہماری یہ والی جانکری کیسی لے گی ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائب بھی جرور کریں جے بھی